السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو الشیخ محمود آفندی کی زندگی کا مختصر سا تعرف کروائیں گے الشیخ محمود آفندی 1939 میں ترکی کے صوبے ترابزون کے اوف نامی گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جو کہ موجودہ ترک صدر اردگان کے ابائی گاؤں ریزے سے متصل ہے دینی محول میں آپ نے پرورش پائی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیا شیخ تسبیحی زیادہ سے صرف علوم اور عربی علوم حاصل کیے پھر شیخ محمود راشد آفندی کی خدمت میں رہ کر ان سے قرآت اور علوم القرآن کی تعلیم حاصل کی بعد میں شیخ فوزی آفندی سے تفسیر فقہ حدیث بلاغت اور دیگر دینی علوم کی تعلیم حاصل کی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر علوم پر عبور حاصل تھا شیخ محمود آفندی نے لوگوں کو نماز کی امامت کروائی اور اپنے گاؤں کی مسجد میں طلابہ کو دین کی تدریس کا فریضہ سر انجام دیا انہوں نے ترکی کے اطراف اور اس کے علاوہ امریکہ جرمنی سمیت کئی ممالک تعلیمی دورے کیے ترکی میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت آئی تو انتہائی ظلم و جبر کا مظاہرہ کیا گیا کسی شخص کو داڑی رکھنے کی اجازت نہ تھی کوئی ازان عربی زبان میں نہیں دے سکتا تھا قرآن کریم چھاپنے کی اجازت نہیں تھی عربی زبان بولنے اور سیکھنے پر پبندی آئے تھی ایسے کڑے دور میں شیخ محمود آفندی نے اسلام سنت اور احادیث کے لیے اپنی خدمات پیش کی کچھ علماء نے چھپ چھپ کر اور درختوں کے نیچے دھیات اور گوھوں میں وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دینی شروع کی جب وہاں کے لوگ فوج کو دیکھتے تو بچے فوراں کھیتی باری میں مصروف ہو جاتے ان طالب علم بچوں میں شیخ محمود آفندی نقشبندی بھی شامل تھے آپ نے یوں ہی دینی تعلیم مکمل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہی سے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا لیکن اسی دوران حضرت آفندی کے دو خلافہ شہید کر دئیے گئے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے شہر کا روح کیا وہاں کی ایک قدیم مسجد میں رہتے ہوئے آپ نے چالیس سال تک دین کی تدریس کا کام جاری رکھا تقریباً اٹھارہ سال تک حضرت محمود آفندی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا اٹھارہ سال بعد لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے آج جب اس مسجد میں ازان ہوتی ہے تو لوگ ہزاروں کی تداد میں نماز کے لیے آنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں جو حضرت آفندی جیسے علماء کی محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے جب مصطفیٰ کمال پاشا نے عربی کتابوں اور دینی علوم پر پبندی لگا دی تو آپ نے اپنے طلابہ کو انگلی کے اشاروں سے سرف اور نہو کی گردان پڑھائی حج اور نماز کے مسائل بھی ہاتھ کے اشاروں سے سکھاتے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا بھی آپ سے اسطلاحی تعلق تھا وہ شیخ آفندی سے بہت عقیدت رکھتے تھے شیخ محمود آفندی نے اٹھارہ جلدوں پر مشتمل قرآن پاکی تفسیر روح الفرکان لکھی انہیں محمد قاسم نانونتوی ایوار سے بھی نوازا گیا دو ہزار دس میں بیالیس ممالک کے تین سو پچاس ماہر تعلیم سکالرز کی موجود کی میں شیخ محمود آفندی کو انسانیت کی خدمت کے لیے بین الاقوامی ایوار سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا اس ایوار کی تقریب استنبول میں منعقید ہوئی جس میں ہزاروں سکالرز نے شرکت کی اور انہیں امام محمد قاسم نانونتوی رحمت اللہ علیہ ایوار سے نوازا گیا یہ ایوار بانیت دارالعلوم سے منصوب ہے ان کی وفات ایک انفیکشن کے باعث بیروز جمعیرات 23 جون 2022 کو 93 سال کی عمر میں ہوئی ان کی نماز جنازہ میں طیب اردوغان سمیت عالی حکومتی شخصیات اور علماء اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بہت سے فلاحی اور استلاحی ادارے قائم کیے آپ عالم اسلام کے لیے عظیم سرمایہ تھے ان کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ شیخ آفندی کے درجات بلند فرمائے اور ان کا فیض اسی طرح لوگوں کو سراب کرتا رہے آمین ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے